حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تُو نے میری حفاظت کری اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے وقت کو بھی ٹال دے وضو بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تُو نے مجھے ضائع کیا اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے موپر مار دی جاتی ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لئے دعا کرتی ہے لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکو کیا تو وہی سے سزدے میں چلے گئے سزدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تو فوراں قوے سے کسی ٹھنگدوسی دفعہ مار دی ایسی نماز کا جو حشد ہے وہ اس حدیث میں آہی گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن پانچوں نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا ہو مذوقہ بھی احتمام کرتا ہو اور ان نمازوں کو خوشی و خضو سے پڑھتا رہا ہو تو حق تعالی شان انہوں نے اہد فرما لیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہو اس کے لئے کوئی وعدہ نہیں چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے چاہے عذاب دے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ جلل شانہوں نے کیا فرما دیا صحابہ نے آج کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد تمام کے وجہ سے تین مرتبہ یہی ارشاد فرمایا یہی دریافتے فرمایا اور صحابہ یہی جواب دیتے رہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حق تارشانوں اپنی عزت اور اپنی بڑائی کے قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جب پابندی جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہے گا رحمت سے بخش دوں گا ورنہ عذاب دعا